موسیقی 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 نواز صریف پانچ روزہ نجی دورے پر امریکہ پہنچ گئے ریاست میری لینڈ میں قیام کریں گے دو روز بعد واشنگٹن سے نیو یارک آمد متبقے روانگی سے قبل سابق وزیراعظم سے نون لیگ برطانیہ کے وفد کی ملاقات نواز صریف نے کہا پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی چیف جسٹس کیایا افریدی کی سربراہی میں پہلا فلکورٹ اجلاس جسٹس منصور علی شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کیس منجمنٹ پلان پر عمل درامت کا خاص زیرے التواہ کیسز نمٹانے کیلئے مہانہ منصوبہ تیار سیول اور فوجداری مقدمات سپیشلائز بینچوں کو منتقل اس وقت انسٹھ ہزار سے زائد مقدمات زیرے التواہ ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کی بریفنگ فلکورٹ اجلاس دو دسمبر کو دوبارہ طلب سپریم کورٹ کی کار کردگی کا جائزہ لیا جائے گا اعلامیہ جاری پاکستان تحریک انصاف کا جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کا فیصلہ پالیوانی پارٹی نے منظوری دے دی اعلامیہ جاری دونوں ایوانوں سے دو عراقین کو نامزت کیا جائے گا اعلان بانی سے مشاورت کے بعد ہوگا تیرہ رکھتی کمیشن طویر المدتی ہوگا ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں ججز کی تشکیل کرے گا ججز کی کار کردگی پر بھی نظر رکھی جائے گی ستائیسویں آئینی ترمیم آئی تو احتجاج کریں گے اسد قیسر کا قومی اسمبلی میں اعلان کہا تاریخ میں پہلی بار غیر قانونی اور غیر اخلاقی ترامیم کی گئی وزیر آزم سے پوچھیں آئینی ترمیم کے لیے جو پانچ فوٹ ملے کیا وہ خریدے ہیں عمر ایو بولے جمہوریت کی چیمپین پیپلز پارٹی بھی ظلم اور جبر میں حصہ دار بنی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے قیاس آرائیوں سے گرے اس کا مشورہ دے دیا کہا ستائیسویں ترمیم لانے کا کوئی ارادہ نہیں میں آپ کو ورنی دے رہا ہوں کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی کان صاحب کی بلکاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور کس طریقہ پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھوڑانی ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں حقوق نہیں مل رہے شکایت آئی تو پورے پاکستان کو بند کر دیں گے وزیر اللہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی دھمکی کہا حکومت مجبور کر رہی ہے کہ ہم پر ام نہ رہیں حکمرانوں کے دن گن رہی ہیں جلد چھٹکارہ حاصل کریں گے نومبر میں بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے لطیف خوصہ کا دعویٰ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے اور یہ جو گھس بیٹھیے تھے سیاست میں ان کی سیاست گھڑیا گالی گلوچ گھراو جلاو یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے نالائکوں کی حکومت میں دہشتگردوں کی حکومت میں جس طرح سے یہ نقصان ہوا ہے پاکستان کا اس کو چالیس سال بھی کم تھے بھرنے کے لیے فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے گھس بیٹھیے کی سیاست دم توڑ رہی ہے خالی سیاسی نعرہ لگا کر گھر جا کر کمبل لے کر سو جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا عملی کام کرنا پڑتا ہے گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے وزیرہ الہ پنجاب مریم نواز نے سیاسی مخالفین کو پھر نشانے پر اکھلیا کہا جلاو گھراو لا قانونیت ان کے تحفے تھے نالائقوں اور دہشتگردوں کی حکومت میں پاکستان کا نقصان ہوا تلافی کے لیے چالیس سال بھی کم ہیں لہور میں زہریلی دھند کا راج باغوں کا شہر فضائی آلودگی میں آج بھی پہلے نمبر پر مجموعی ائرپورٹ انڈیکس 357 ریکارڈ گلبرگ میں سب سے زیادہ 551 تک جا پہنچی غازی روڈ اور ائرپورٹ کے اطراف علاقے بھی شدید متاثر طبعی ماہرین کے شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل شمالی غازہ میں سہونی محاصر کا چوبیس ماہ روز اموات کی تعداد ایک ہزار تک جا پہنچی کھارے پینے کی اشیاء کی شدید قلت کمار ادوان اسپتال کے ڈاکٹر گرفتار انتظامیہ نے رزاکاروں سے طبعی ٹیم کا حصہ بننے کی اپیل کر دی اقوام متحدہ کی ایجنسی انروا پر بھی پابندی اسرائیلی پارلمنچ نے بالمنظور کر لیا ہماس کے ساتھ معایدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے نیتن یاہو کے آفس سے بیان ہماس سے معایدہ کرو ہمارے قیدی واپس لاؤ تلعبید مہتجاج پولس نے نو افراد کو گرفتار کر لیا اسرائیلی فوج کی لبنان میں بھی دہشت گردی تازہ حملوں میں مزید سولہ افراد جانبھک چوبیس کھنٹوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد ساٹھ ہو گئی حزباللہ کے دو سہونی بیسز پر حملے متعدد اسرائیلی فوجی حالا کے ہی زخمی ہو گئے اسرائیلی فوج کا علاق میں دو ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ نیتن جاہو حکومت پر خوفتاری کابینہ اجلاس خفیہ مقام پر کرنے کا فیصلہ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد سلامتی کانسل کا اجلاس امریکہ نے تہران کو خبردار کر دیا کہا مشرقے وسا میں اسرائیل یا امریکی اہلکاروں کے خلاف مزید جارہانہ اقدامات کیے تو سنگین نتائش بگتنا پڑیں گے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے امریکہ مزید کشیدگی نہیں چاہتا حملے اب ختم ہو جانے چاہیے ایرانی سفیر کا امریکہ پر شریک جرم ہونے کا الزام بولے اسرائیلی جاریت کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں اسرائیلی سفیر کا ایران پر مزید پابندیاں لگانے پر زور امریکہ میں صدارتی الیکشن کی مہم زوروں پر ڈیموکرٹک امیدوار کیمیلا ہیرس نے میشیگن میں میدان سجا لیا خطاب میں کہا ڈانلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے سابق صدر باراک اوباما کی کیمیلا ہیرس کو سپورٹ کرنے کی اپیل ریپبلیکن امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ کی جارجیا میں ریلی بولے منتخب ہوا تو ایلان مسک کو اپنی ٹیم میں شامل کروں گا بھارتی جاسوس امریکہ میں سرگرم نیٹورک نیو یورک کے کونتر خانوں سے کیلیفورنیا تک پھیلا ہوا ہے خالستان تحریک رہنما گرپتون سنگھ نے بھارت کا مکرو چہرہ بے نقاب کر دیا کہا موڈی سرکار کو غیر قانونی سرگرمی کی اجازت نہ دی جائے سخف اقدامات کا مطالبہ سکھر ایکسپریس کی دو بوگیاں کوٹری کے قریب پٹری سے اتر گئیں کراچی جانے والا ڈاؤن ٹریک موطل بحالی کے لیے اقدامات جاری کراچی جانے والی ٹرینز کو دوسری لائن سے گزارا جائے گا ریلوے حکام کا موقف حادثے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی طالبات کا ہوسٹل فیس میں اضافے کے خلاف احتجاج رنگ لے آیا یونیورسٹی انتظامیہ نے نوٹفیکیشن واپس لے لیا طالبات نے تین گھنٹے بعد احتجاج خاتم کر دیا مزاک یا کچھ اور کراچی میں ستنہ سالہ نوجوان گلے پر چھوری لگنے سے جان بھاق اکرار چکن اور سبزی کی دکان چلاتا تھا ورسہ کے مطابق مقتول ہسی مزاک کر رہا تھا کاریگر سے چھوری لگ گئی تحقیقات جاری کراچی میں وارٹر پمپ کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر ایک شخص جان بھاق دوسرا شدی زخمی مشتل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی سکی حسن نادرہ سینٹر کے قریب ہی ٹرافک حادثہ نوجوان جان بھاق لاش اسپتال منتقر روٹھے کوچ نے استیفہ دے دیا گیری کسٹن اور پی سی بی کے راہیں جدہ وائیڈ بال ہیڈ کوچ نے بور سے اختلافات پر احدا چھوڑا سیلیکشن سینٹرل کانٹریکٹس اور کوچنگ سٹاف میں مرضی نا چلنے پر ناراضی فیصلے کا سبب بنی پی سی بی نے استیفہ منظور کر دیا جیسن گلیس پی دورہ آسٹریلیا کے لیے ہیڈ کوچ مقرر اور کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیبل پوری آبو تاپ کے ساتھ جاری مزا سے بھرپور تھییٹر بوئنگ بوئنگ پیش اہمر حسین شزا خان اکساگل آیاز علی اور دیگر کی شاندار پرفارمنس ہال قہقہوں سے گھونج اٹھا